یہ مووی علا دین کے نام پر ہے جو کہ پوری طرح دماغ سے فارغ ہے پوری طرح بیوکوف ہونے کی وجہ سے دیش میں کیا کا کارنامہ کرتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں مووی کی شروعات میں ہمیں دیش وادیا دکھایا جاتا ہے وادیا میں ایک بچے کا جنم ہوتا ہے جس کا نام علا دین رکھا جاتا ہے جنم کے بعد اس کی ماں کو مار دیا جاتا ہے کچھ دنوں بعد اس کے باپ کو بھی مار دیا جاتا ہے سات سال کے عمر میں علا دین وادیا کا راجہ بن جاتا ہے اور کچھ سالوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علا دین بڑا ہو چکا ہوتا ہے اور علا دین اپنے باپ کی طرح بلکل بیوکوف ہوتا ہے اور وہ جو چاہے کرتا ہے وہ اپنے دیش میں اولمپک گیم رکھواتا ہے جو بھی اس سے آگے نگلنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے گوڑی مار دیتا ہے اور اسی طرح وہ اولمپک میں چودہ باہر جیتا ہے اسی طرح وہ اپنے محل کے باہر آتا ہے اور اپنی جنتا کو بولتا ہے کہ آن قریب ہمارے آگے ساری دنیا گھڑنے ٹکے گی اور وہ اپنی جنتا کو بولتا ہے کہ ہم جلد ہی نیو کلیر ویپن تیار کریں گے کیونکہ اس نے اپنی سیفٹی کے لیے بنانا ہے اور وہ اپنے ریسرچ سینٹر میں جاتا ہے وہاں پر اپنے چاچا تامیر سے ملتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی مزائل بہت چھوٹی بنتی ہے اس سے اپنے سائنس دان سے لڑتا ہے اور اب سائنس دان بولتے ہیں کہ جب آپ پہلی دفعہ یہاں پا رہے تھے آپ نے ندال کو مروا دیا تھا وہاں اپنے دماغ پر زور ڈالتا ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس نے اسے مروایا ہوتا ہے سائنس دان علا دین کو بولتا ہے کہ تم یہ بات بول گئے تھے علا دین یہ کہتا ہے کہ میں نہیں بولا تھا اور وہ سائنس دان کو بھی مروا دیتا ہے اور اب علا دین واپس آ جاتا ہے جس پر اس کی سکیوٹی صرف لڑکیاں ہوتی ہیں ایک آدمی اپنی کار سے بھائی نکلتا ہے اور علا دین کو گولی مار دیتا ہے بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ علا دین نہیں بلکہ اس کا ڈوپلیکیٹ تھا سمیشہ اپنے ساتھ ایک ڈوپلیکیٹ رکھتا ہے کیونکہ جب بھی عملہ ہو صرف ڈوپلیکیٹ ہی مارا جائے علا دین اتنا بے کوف ہوتا ہے کہ اپنی لاش کو بولتا ہے کہ آپ اٹھو لاش نہیں اٹھتی تو وہ اپنے انکل کو اشارہ کرتا ہے کہ اسے بھی آپ مروا دو علا دین کے چاہتے ہیں اس کے چچے ایک بندے کو فون کرتے ہیں کہتا ہے کہ علا دین آج بھی بچ گیا ہے ہم ہم ڈوپلیکیٹ کا استعمال کریں گے علا دین کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے چچے ہی اسے مروانا چاہتے ہیں تاکہ واریہ کے پوری سلطنت اس کے آتھ میں آ سکے اور وہ علا دین کے ڈوپلیکیٹ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ بھی علا دین کی طرح اکل سے پیدل ہوتا ہے اور دوسری طرح ہم علا دین کو دیکھتے ہیں جو ایک علیو ڈاکٹر میگن فوکس سے یاشی کر رہا ہوتا ہے اس ساتھ ایک فوٹو لیتا ہے اسی فوٹو کو ایک دیوار پر چپکا دیتا ہے دیوار پر بہت زیادہ فوٹیج ہوتی ہیں جن کے ساتھ وہ راتیں گزار چکا ہوتا ہے جب بلا دین گیم کھیر رہا ہوتا ہے چچے تمہیں راتے ہیں اور اسے بولتے ہیں کہ اب امریکہ جا کر اپنے اتھیار بنانے کے بارے میں انہیں صفائی دینی ہوگی نہیں تو وہ اپنی فوج کو بیج کر وارڈیا پر قبضہ کر لیں گے اور علا دین یہ سن کر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ امریکہ جائے گا جب وہ امریکہ پہنچتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں نیرے لگاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ وارڈیا میں ڈیموکریزی ہو اس کے بعد علا دین اپنے سکوٹی ہٹ کو ملتا ہے وہ کلیٹ ڈاؤن ہوتا ہے اور وہ علا دین کو ذرا بھی پسند نہیں کرتا تھا پھر رات علا دین اپنے روم میں سو رہا ہوتا ہے اور وہ آتا ہے اسے کڈنیپ کر لیتا ہے وہ اسے ایک اپنے ٹارچر روم میں لے کر چلا جاتا ہے وہ کو اپنے ہتھیار دکھاتا ہے پھر علا دین اس کا مزاق اڑاتا ہے گھسے سے اس کی داڑی کاڑ دیتا ہے وہ اس کی داڑی کو آگ لگا دیتا ہے اور داڑی پر لگاگ سے وہ خود بھی جال جاتا ہے اور علا دین وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب اسے کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی داڑی نہیں تھی اور اگلے دین وہاں پر جاتا ہے جہاں پر اس نے تقریر کرنی ہوتی ہے تب ہی وہ اپنے چاچے تمیر کو دیکھتا ہے جس کے ساتھ اس کا عام شکل ہوتا ہے اور وہ وہاں تقریر کرنے کے دیے جا رہا ہوتا ہے اب علا دین کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے چاچے تمیر نے کروایا ہے اور وہ ریڈنگ توڑ کر اندر جانے لگتا ہے اس کیوٹی سے روکتی ہے اور وہیں پر ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام زوئی ہوتا ہے وہ اسے لے کر چلی جاتی ہے اور اس کے بعد زوئی اسے اپنی دکان پر لے کر جاتی ہے جہاں پر وہ کام کرتی ہے زوئی اسے پہنے کے لیے کپڑے دیتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ کیا تم میری دکان پر کام کرو اس پر علا دین بولتا ہے کہ میں فرادیوں سے کام نہیں کرتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے علا دین سے نفرت کرتے تھے تب ہی ایک کام کرنے والا اسے پہچان لیتا ہے وہ وہیں پر بیٹھے لوگوں کو سب کو بتا دیتا ہے کہ یہ علا دین ہے اور یہاں پر بیٹھے لوگوں کو سب ہی کو اس نے پہلے مروا دیا ہوتا ہے دراصل وہ مرے نہیں تھے وہ باکر امریکہ آ گئے تھے وہ علا دین کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو مارنے والے ہوتے ہیں کہ وہاں پر نادال آ جاتا ہے وہ ان سب کو بولتا ہے کہ یہ میرا کزن ہے کیونکہ نادال نے علا دین کو پہچان لیا تھا اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو جس پر علا دین بولتا ہے کہ میرے چچا نے میرے ساتھ دھوکا ہے اور وہ وادیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں علا دین اس سے ہلب مانگتا ہے جس پر نادال اسے اپنی باپس نوکری کی بات کرتا ہے اور علا دین مان جاتا ہے اور وہ اگلے دن ہوتل کے پاس جاتے ہیں جہاں پر علا دین نے تقریر کرنی ہوتا ہے وہ زوئی کو دیکھ لیتا ہے اور وہ اس سے چھپنے لگتا ہے اور نادال اسے چھپنے کی وجہ پوچھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی مجھے اچھی نہیں لگتا اور اب نادال علا دین کو کہتا ہے کہ ہم اس لڑکی کی وجہ سے ہوتل میں داخل ہو سکتے ہیں اب علا دین نہ چاہتے ہوئے بھی زوئی کے شوپے کام کرنا شروع کر دیتا ہے نفع دینے کے وجہ نقصان ہی کرتا رہتا ہے پھر علا دین کو نادال کی کول آتی ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں نے سارا پلان بنا لی ہے وہ کہتا ہے کہ سمان کے بہنے ہم آٹل میں داخل ہوں گے اور نقلی کی وجہ ایسی لی علا دین کو سامنے لے آئیں گے اب علا دین کو زوئی بھی آشتہ سب ساندھانے لگتی ہے اور وہ دل لگا کر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور دکان کا نقصہ ہی بدل دیتا ہے اور ایک دن ان کی شعب میں ایک عورت کو ڈلیوری پین ہونے لگتی اور علا دین کو پتا بھی نہیں ہوتا اور اس دلیوری کر کے بچے اور اس کی ماں کو بچا لیتا ہے اور زوئی بھی یہ کام دیکھ کر بہت امپریس ہونے لگتی ہے اور علا دین اور زوئی کو اپس میں پیار ہو جاتا ہے اور زوئی اس کے ساتھ ساری زندگی ازارنے کا وعدہ کر لیتی ہے اب علا دین زوئی کو بولتا ہے کہ میں تمہیں کچھ مٹانا چاہتا ہوں وہ اسے اپنے یہ ساری آب بیٹی بتاتا ہے اور اسے بولتی ہے کہ آپ میری نظروں سے دور ہو جائیں پھر علا دین سڑکوں پر گوم رہا ہوتا ہے کہ وہ اچانک دیکھتا ہے کہ وادیا کے لوگ اس کے جانے پر بہت خوش ہیں اب علا دین سمجھتا ہے کہ سب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ مار جائے گا اب وہ ندی پر جا کر چلانگ لگانے والا ہوتا ہے کہ پیچھے سے ندال آ جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے ندال کے کافی سمجھانے کے بعد علا دین کا پلین چینج ہو جاتا ہے پھر اگلے دن ندال کے ساتھ مل کر علا دین کارٹل میں گھس جاتا ہے اور وہاں سے نکلی علا دین کو پکا دیتا ہے اور اس کی جگہ لے لیتا ہے اب علا دین اس بنجھ پر جاتا ہے جہاں پر اس کا جس پر اس کا نایا ولیدان پڑھا وہ پیپر کو پھار دیتا ہے اس پر لکھا تھا کہ وادیا میں دیموکریسی ہوگی وہ ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں بولنے والا کہ وہاں پر اسے زوئی نظر آ جاتی ہے اور وہ اپنا بیان بدل دیتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ وادیا میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی بلکہ وہاں پر دیموکریسی ہوگی جس پر وہ سارے خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہاں پر اس کا چچا گولی چلا دیتا ہے وہ علا دین کو لگنے والی ہوتی ہے کہ وہاں پر اس کا ہم شکل آ جاتا ہے اور وہ گولی اس کو لگ جاتی ہے اب وہ زوئی کو بھی اپنے ساتھ وادیا لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے علا دین کو پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک جویش ہے اور علا دین کو یہ بلکل اچھا نہیں لگتا اور وہ زوئی کو بھی ماننے کے لئے بول دیتا ہے